بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد بلال آپ دیکھ رہے ہیں بلال کانجو افیشل یوٹیوب چینل ناظرین کچھ دن پہلے میں نے ویڈیو بنائی تھی بائر کی ایک نئی پرادٹ وائی گو جو کہ ٹیٹرا نیلی پرول یہ تمام سنڈیوں کے لئے سفارش کی جاتی ہے تو اس پر میں نے آپ دوستوں سے رائے بھی طلب کی تھی جس میں تقریبا پچاس فیصد لوگوں نے کہا ہے کہ یہ کوئی زیادہ اچھی دوائی نہیں ہے جبکہ پچاس فیصد نے کہا ہے کہ اس کے بہت اچھے ریزارٹس ملتے ہیں اب اس کی بہت سارے وجوہات ہو سکتی ہیں جو آپ لوگ بہتر بتا سکتے ہیں اگر آج کی اس ویڈیو میں اس سے ریلیٹڈ کچھ سوالات ہیں جن کے میں جواب دینے ضروری سمجھو گا کہ اگر اس کا سپریہ کیا جائے اور فوراں بارش آ جائے تو کیا یہ اثر دکھائے گی یا اس کا اثر زائل ہو جاتا ہے ہر پرادٹ کا ایک رین فاسٹ نیس پیریڈ ہوتا ہے یعنی کتنے گھنٹوں کے بعد بارش آ جائے تو ریزارٹ پر اثر نہیں پڑتا تو اس کا جو رین فاسٹ نیس پیریڈ ہے وہ صرف ایک گھنٹہ ہے یعنی اگر آپ نے اس کا سپریہ کیا موسم خوشک تھا اور ایک گھنٹے میں یہ جذب ہو گئی تو اس کے بعد اگر بارش آ جاتی ہے تو اس کی ایفکیسی پر کوئی فرق نہیں پڑتا مگر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بارش کتنی ہوئی ہے اگر تو موصلہ دھار اور بڑے زیادہ مقدار میں بارش ہوتی ہے تو پھر تیس سے پینتیس فیصد ریزارٹ کم ملے گا اگر ہلکی پھلکی بارش ہو جاتی ہے تو پھر اس سے اس کے ریزارٹ پر کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ کو اچھا ریزارٹ ملے گا اس کے علاوہ ہے کہ اقصد دوستوں کا کہنا ہے کہ ہم تو کوراجن گینگوی کے ساتھ ملا کر استعمال کر لیتے ہیں تو کیا اس سے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے جی ہاں اس سے بھی گینگوی کے ساتھ استعمال کیا جا سکتا ہے اسے آپ ایما میکٹن کے ساتھ ملا کر استعمال کر سکتے ہیں اسے آپ فپرونل جیسے یہ ریجنٹ ہے اس کے ساتھ ملا کر استعمال کر سکتے ہیں صرف آپ نے خیال یہ رکھنا ہے کہ جب بھی آپ نے دوسری زہروں کے ساتھ اسے ملانا ہے انسیکٹی سائٹ کے ساتھ تو دونوں کو الیدہ الیدہ پہلے پانی میں حل کرنا ہے اس کے بعد ان کو آپس میں مکس کرنا ہے جہاں ایک جنرل طریقہ میں اکثر تذکرہ کرتا ہوں کہ آپ ایک مقدار میں یعنی ایک جیسی مقدار میں دونوں پرادٹس لیں ان کو پانی کے اندر حل کریں اور تھوڑی دیر کے لیے کم از کم پندرہ سے بیس منٹ کے لیے چھوڑ دیں اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کوئی رسول تو نہیں بنے کوئی پریسپٹیشن تو نہیں ہوئی اگر ایسا کچھ نہیں ہوا تو بے فکر ہو کہ آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں ویسے کمپنی کی یہی ریکمنڈیشن ہے کہ اس کو تقریباً تمام انسیکٹی سائٹ کے ساتھ ملا کر استعمال کیا جا سکتا ہے مگر احتیاط یہی کرنی ہے کہ پہلے ان کا لیدہ لیدہ پانی میں سلوشن بلانے اور پھر ہی ان کو مکس کیا جائے